دوستو پورانک گرندھوں کے انصار سمائے کال کو چار یگوں میں بانٹا گیا ہے ست یگ، تریتہ یگ، دعاپر یگ اور کل یگ ان میں سے تین یگ بیٹھ چکے ہیں اور چاتھا کل یگ ورطمان میں چل رہا ہے سنسار میں رہنے والے انسانوں کے لیے کل یگ سب سے خطرناک یگ ہے اس یگ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں جس سے یہاں رہنے والے انسانوں کی زندگی کافی مشکل ہوگی کل یگ کا سمائے کال جیسے جیسے بڑھتا جائے گا انسانوں کے اوپر اس کا پرکوب بھی اپنے چرم پر پہنچ جائے گا اور پھر ایک سمائے ایسا آئے گا کہ دنیا میں کھانے کے لالے پر جائیں گے اور انسان ہی انسان کا دشمن ہو جائے گا ایسی استطی اگر آ جائے تو پھر کوئی انسان خود کی سرکشہ کیسے کرے گا دوستو گرندھوں میں کل یگ کے بارے میں تو بتایا ہی گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ اس یگ میں آپ اپنی سرکشہ کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی حبیریو اور جانتے ہیں کل یگ کے بارے میں وہ ساری باتیں جسے جان کر آپ کے رونگٹے خڑے ہو جائیں گے کل یگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس سنچھےپ میں پہلے تینوں یگوں کے بارے میں ہم چلیے جانتے ہیں سنسار کا سب سے پہلا یگ ہے ست یگ اس یگ میں سنسار سورگ سامان تھا اس یگ میں پاپ شونی پرتیشت اور پونی سو پرتیشت تھا پرتکاتبک طور پر دھرم کے چار پیر تھے اس یگ میں منشہ کی لمبائی 32 فٹ تک ہوا کرتی تھی اس یگ میں رہنے والے سبھی منشہ دھرم کا پالن کیا کرتے تھے سنسار میں چار اور سکھ سوڑھا کی کوئی کمی نہیں تھی اور سمردی بھی تھی ست یگ کا سمیں کال سترہ لاکھ اٹھائیس ہزار ورش تھا ست یگ کے بعد تریتا یگ کا آرم بھ ہوا اس یگ کے آرم بھ کے ساتھ ہی پاپ کی بھی شروعات ہو گئی اس یگ میں پننے کی ماترہ 100 پرتیشت سے گھٹ کر 75 پرتیشت ہو گئی اور پاپ کی ماترہ 0 پرتیشت سے 25 پرتیشت تک ہو گئی اس یگ میں دھرم کے تین پیر تھے اس یگ میں منشہ کی لمبائی بھی 9 فٹ گھٹ کر 20 فٹ رہ گئی کچھ منشہ اور راکشس دھرم کے راستے سے اٹھ کر پاپ کے راستے پر چلنے لگے منشہ میں لوب پیدا ہونے لگا سانسارک مہمائیہ میں لوگوں کی دلچسپی بڑھنے لگی اور دھارمیک رستے سے وہ لوگ دور ہونے لگے حالانکہ تب بھی ایسے لوگ کافی کم تھے تریتا یگ کا سمیں بھی 12,90,000 ورش تھا لیکن تریتا یگ کے بعد جب دعا پر یگ کی شروعات ہوئی تب منشہ کی استطی اور دہنیہ ہوتی گئی سنسار میں پاپ بڑھتا گیا اور پنیا کم ہوتا گیا اس یگ میں پاپ کی ماترہ بڑھ کر 50% اور پنیا کی ماترہ گھٹ کر بھی 50% رہ گئی یعنی سنسار کے آدھے لوگا دھرمی ہو گئے اس یگ میں دھرم کے صرف دو پیر تھے منشہ کی لمبائی 11 فٹ رہ گئی دعا پر یگ کا سمیں کال 8,64,000 ورش تھا دعا پر یگ کے سماپت ہونے کے بعد کلیگ پرارمب ہوا کلیگ وہی یگ ہے جو ورطمان میں چل رہا ہے اس یگ میں منشہ کی لمبائی گھٹ کر 5,5 انچ رہ گئی دعا پر میں دھرم کے جو دو پیر تھے وہ بھی سماپت ہو گیا اور دھرم اس یگ میں پنگو بن گیا ہے چاروں یگ میں کلیگ ایک ماتر ایسا یگ ہے جس میں پاپ کی ماترہ پننے سے ادھک ہے اس یگ میں پننے کی ماترہ 25% اور پاپ کی ماترہ 75% ہے یعنی سنسار کے ادھکتر لوگا دھرمی ہو چکے ہیں سنسار کے باقی سارے یگ بیٹ چکے ہیں لیکن کلیگ ابھی بھی چل رہا ہے ایسے میں پرشن یا ہے کہ کلیگ پرارمب کب ہوا تھا اور اس کا انتقب ہوگا آدھونی کال گڑنا کے حساب سے دیکھا جائے تو کلیگ کا دارمب 3102 ایسا پورو سے ہوا تھا جب پانچ گرہ منگل بدھ شکر ورسپتی اور شنی میش راشی پر سونی ڈگری پر ہو گئے تھے برتوان میں 2024 چل رہا ہے اور جب ہم 3102 ایسا پورو اور 2024 کو جوڑتے ہیں تو ٹوٹل 5126 ورش بنتا ہے اس حساب سے دیکھیں تو کلیگ کا 5126 ورش بیٹ چکا ہے پوراڑوں میں کلیگ کا سمیں کال 432,000 ورش بتایا گیا ہے کلیگ کے اس ٹوٹل سمیں کال میں سے جو سمیں بیٹ چکا ہے اسے گھٹا دے تو کلیگ ابھی بھی 426,874 ورش بچا ہوا ہے کلیگ کے کل ورشوں کو دیکھیں تو ابھی کلیگ اپنے پرارمبک عوستہ میں ہی ہے پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ کلیگ کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ابھی سے نظر آنے لگی ہیں سرکرشن نے سویم اپنے شبدوں میں کلیگ کا ورنن کیا تھا تو آئیے انہی سے جانتے ہیں کلیگ میں کیا کیا ہوگا کلیگ کے بارے میں بتاتے ہوئے سرکرشن نے سب سے پہلے سیگگ میں شاسن کرنے والے راجاؤں کے بارے میں بتایا تھا سرکرشن کے انصار کلیگ میں ایسے لوگ شاسن کریں گے جو بولتے کچھ ہوں گے اور کرتے کچھ ہوں گے ان کی کرنی اور قطنی میں زمین آسمان کا انتر ہوگا اس یوگ کے شاسطک ہر چیز میں صرف اپنے لاب کے بارے میں سوچیں گے اس یوگ میں ایسے گیانی لوگ بھی ہوں گے جن کا گیان صرف دوسروں کے لیے ہوگا ان کا سویم کا کرمہ گیانی راکشنوں جیسا ہوگا لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے سادوستند بنتے فرتے رہیں گے اس یوگ میں جو بڑے ودوان پندت کہلائیں گے وہاں بھی ستہ اور سمپتی کی لالچ میں ٹوبے رہیں گے کلیوگ میں رہنے والے عام جنمانوں سے تنے سوارتی ہو جائیں گے کہ وہاں ایک چیز میں لاب اور ہانی دیکھیں گے یہاں تک کی ماتا پتہ بھی لاب کی اپکشا میں ہی اپنے بچوں کی پرورش کریں گے اور بچے بھی اپنے ماتا پتہ کی سیوہ لاب دیکھ کر ہی کریں گے دنیا دخاوے کی ہو جائے گی دخاوے میں تو یہاں لوگ لاکھوں خرج کریں گے کہ نگر ان کا سویم کا پڑوسی بھی بھوکا مر جائے تو انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوگی کلیوگ میں منشیوں کو اپنی تھوڑی سی دھن سپتی پر بھی بڑا گھمنڈ ہوگا لوگ رشتوں کا دھرم بھول جائیں گے لوگوں کے رشتوں کا آدھار کیول دھن سمپتی اور سندرتہ رہ جائے گی کلیوگ میں ستریان دھنہین پتی کو تیاغ دیں گی اس سمیں دھنوان پروشیں ستریوں کا سوامی ہوگا برمچاری کہلانے والے لوگ بھی ویدوں میں بتائے گئے دسانردیشوں کا پالن کے بنا ہی ویدہ دھیاپن کریں گے سنیاسی لوگ کے من میں بھی سانسارک مہمائیہ ختم نہیں ہوگا ان کے اندر دھن سمپتی اور ستہ کی لالچ بنی رہے گی اور وہ بھی الگ الگ رشتوں کے پریم بھی بندے رہیں گے کچھ لوگ پاکھنڈ کا سہارا لیتے ہوئے دھرم کے نام پر بھولے بھالے لوگوں کو تھگنے کا کام کریں گے کلیوگ میں ایک سمیں ایسا آئے گا کہ دھرم کم ہو جائے گا اور پاکھنڈ ادھک ہو جائے گا اور جب سنسار میں وہ سمیں آئے گا کہ دھرم کے اوپر پاکھنڈ ہا بھی ہو جائے گا تب گھور کلیوگ پرارمب ہوگا گھور کلیوگ کے پرارمب ہوتے ہی منش کی عوصت آئیو کم ہوتی جائے گی منش کی عوصت آئیو گھٹ کر بیس سال رہ جائے گی پانچ سے دس ورش کی عمر میں ہی ان کی سنتانے ہونے لگیں گی پندرہ ورش کی عمر میں وہ بوڑے ہوتے چلے جائیں گے اور بیس ورش تک ہی عمر میں ان کی مرتی ہو جائے گی لوگ کی بدھی کم ہوتی جائے گی اور ان کے اوپر لالچ پوری طرح سے حاوی ہو جائے گا پاکھنڈ اتنا فیل جائے گا کہ لوگ پاکھنڈ کو ہی دھرم کا نام دینے لگیں گے دھرم کے نام پر ایسے ایسے یگیوں کا نشتھان کیا جائے گا جس کا شاستروں میں کئیوں لیکھ نہیں ہوگا لوگ اسے ہی دھرم مانیں گے اور اسی کا پالن کریں گے کلیوگ جبانت کی اور بڑھ رہا ہوگا تب سنسار میں بھینگ کر یدھ ہوگا سبھی دیش آپس میں یدھ میں الگ جائیں گے یدھ کی وجہ سے دنیا کی ستی ایسی ہو جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں گے امانداری پوری طرح سے سماپت ہو جائے گی کسی کی کھیت کا فصل کوئی اور کاٹ لے جائے گا لوگ ایک دوسرے کے قپڑے خانے پینے کے سامان پینے کا پانے تیادی سب کچھ چورا لیں گے سنسار میں اپراد اتنا بڑھ جائے گا کہ اپرادی کو روکنے والا کوئی نہیں رہے گا انتتہ اپراد کرنے کے لیے اپرادی سموکی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے ہتیارے ہی ایک دوسرے کے ہتیا کریں گے چوروں سے ہی چوروں کا ناش ہوگا اور جھوٹ اور بیمان لوگوں کا سامنا بھی جھوٹ اور بیمان لوگوں سے ہی ہوگا کلیوگ کی انت میں انسانوں کی لمبائی گھٹ کر دو سے تین فٹ رہ جائے گی سنسار کے سبھی منشعے بونے بن کر رہے گے منشعے کا پورا جیون روگوں سے بھرا ہوگا جب کلیوگ اپنی سماؤپتی کی اور ہوگا تب دنیا میں آکال پڑے گا بارش بند ہو جائے گی سبھی پیڑوں اور پوری طرح سے پودوں کا ناش ہو جائے گا کھانے کے لیے کوئی اند نہیں بچے گا لوگوں کو صرف مانز مچھلی کھا کر اپنا گزارہ کرنا ہوگا گائے اور بھینس سماؤپت ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ بچیں گے تو ان کا آکار بکریوں جیسا ہوگا بچے ہوئے منشعے بھیڑ اور بکریوں کا دوت بھی کر اپنا گزارہ کریں گے اس اسططی میں سنسار کے سبھی منشعے پوری طرح سے سوارتی ہو جائیں گے جیسے جانور کے اول اپنے بارے میں سوچتے ہیں ویسا ہی حال منشعوں کا ہو جائے گا جانوروں کی طرح بھوجن کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے اس اسططی میں دھرم کا پالن کرنے والے بس گینے چنے ہی لوگ بچیں گے اس گھور کلیوگ میں کوئی منشعے اپنے آپ کو تب ہی بچا سکتا ہے جب وہ ویدوں کی اور لوٹ آئے گا شاستروں کے انسار وہ اپنا جیون یاپن کرے گا اور ہریکیرتن کرے گا گھور کلیوگ میں ایسے منشعوں کی سنکھیا بس کچھ ہی ہوگی اور یہی وقت تھوڑے منشعے ہوں گے جو کلیوگ کے پرکوپ سے سرکشت ہوں گے تو دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی اور بھی ویڈیوز دیکھنے رہنے کے لیے ہمارے چانلی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تھانکس پور ووچنگ